مراد نگر کے شمشان کی چھت دھسنے کے معاملے میں گرفتار ٹھکیدار آجتاگی نے کیمرے پر حیران کرنے والا خلاصہ کیا اور اس شمشان کی چھت نرمان میں ہونے والی دھانری سے پردہ ہٹایا ہے گرفتار ٹھکیدار آجتاگی نے کیمرے پر سوکار کیا کہ سرکاری ٹھکی کے کام میں 28 سے 30% کمیشن آدھیکاریوں کو جاتا تھا اس نے پولیس کے سامنے یہ بات قبول کی ہے مراد نگر کے شمشان میں آنے والے دکھیاروں کا سرکھتا ہے ہم دکھت کرتے ہیں 28 سے 30% کے کمیشن کے آپ نے باس یکا رہی ہے پلیس کے بیان میں جاتا تھا کمیشن کس کس کو جاتا تھا کمیشن بطابی کی مراد نگر کے شمشان میں آنے والے دکھیاروں کا سرکھ پانے کے ارادے سے شلٹر بنایا جا رہا تھا اسی کی چھت رائیوار کو اچھوانک بھر بھر آ کر زمیدوز ہو گئی اور اسی کے ساتھ یہ چھت یوں ایک ہی چھٹکے میں 25 زندگیہ لیل گئی اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کیا ہوگی جس سے شمشان میں آ کر بڑے سے بڑے دنیا دار کو بھی ویراجعہ کا بھاو پیدا ہو جاتا ہے گستاچیوار نے اسی شمشان میں بنے شلٹر کے ایک خمبر پر بھی اپنی جوگہ بنا لی اور یہ جوگہ اتنی گہری تھی کہ شاید اپنے بننے کے بعد کوئی پہلی ہی بارش میں شلٹر اچانک سے نیچے گر گئی اور مٹیا میٹ ہو گئی اب شلٹر کا عمل بات تو ہٹ چکا ہے شاسن پرشاسن نے جہاچ اور کاروائی کی رسم عدیائی کی بھی شروع کر دی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے دل ریپورٹ سمچار سٹی ٹونٹی فور موسیقی